اسلام علیکم دوستو نیوز فاؤنڈر چینل میں خوش آمدین تو چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف مصر کی کمیشنری الجیزہ میں قتل کی لرزہ خیز وادات نے اہل علاقہ کو دہشت زدہ کر دیا ملزم قسائی تھا جو کہ بیس سالہ اہلیہ کو انتہائی بے دردی سے قتل کر کے ناش کے ٹکڑے کرنے کے بعد انہیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کر کے فریزر میں رکھ کر فرار ہو گیا مصری ذرائع ابلاغ کے مطابق قتل کی لرزہ خیز وادات الجیزہ کمیشنری کے علاقے الحرم میں پیش آئی جب گزشتہ جمعیرات کی روز مقتولہ کے اہل خانہ نے پولیس میں رپورٹ درج کر آئی کہ ان کی بیٹی کا فون مسلسل بند آ رہا ہے جبکہ اس کے شوہر کا بھی کوئی پتا نہیں پولیس نے گمشدگی کا مقدمہ معمول کے مطابق درج کر لیا اسی حسنا میں خاتون کی والدین نے بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں سوشل میڈیا پر بھی اپیل اپلوڈ کر دی جس میں لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ اگر کسی کو خاتون کے بارے میں معلوم ہو تو فوری اطلاع دیں دوسری جانب سے مقتولہ کے پڑوسیوں کا کہنا تھا ان کے گھر سے ہمیشہ لڑائی کی آوازیں آتی رہتی تھی مقتولہ کو آخری بار وقوع سے تین دن قبل دیکھا گیا تھا جب وہ محلے کی دکان سے سودا خرید کر گھر لوٹی تھی مقتولہ کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ تین دن تک جب بیٹی سے خون پر رابطہ نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو گئے جس پر پولیس کو اطلاع دی پولیس ٹیم مقتولہ کے گھر پہنچی جہاں مکمل خاموشی تھی پڑوسیوں کے بیانات کے مطابق مقتولہ کو وقوع سے تین دن قبل دیکھا گیا تھا بعد ازاں کسی نے اسے نہیں دیکھا امارت کی سی سی ٹی وی کامیروں کے ریکارڈنگ کے ذریعے معلوم ہوا کہ مقتولہ کو واردہ سے تین دن قبل اپنی امارت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا بعد ازاں اسے امارت سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جس پر پولیس نے گھر کا دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا پولیس ٹیم مقتولہ کے اہل خانہ اور پڑوسیوں کے ہمراہ فلیٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو وہاں تمام اشیاء بکھری پڑی تھی جبکہ خون کے خوشک دبیبی فرش پر جا بجا موجود تھے گھر میں موجود ڈی فریزر میر رکھا کہ پلاسٹک کے بڑے بڑے تھیلوں میں سے مقتولہ کی ناشت ٹکڑوں کی صورت میں برامت ہوئی جسے انتہائی مہارت سے کٹ کر تھیلیوں میں رکھنے کے بعد فریزر میر رکھا گیا تھا پولیس نے مفرور شہر کے خلاف قتل کا مقدمہ درش کر کے اس کی گرفتاری کے ورنٹ حاصل کر لیے پولیس نے ملزم کی گرفتار کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے تاہم اس کا کہیں سراغ نہیں مل سکا تو دوستو یہ تھی آج کی دردناک اپڈیٹ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے حکمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی